ایک شعر ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا میں یہاں پر موجود تمام معزز لوگ اور ہمارے ساتھ پور ودایق شعباد ویجی سنگھ جی بھی ہیں جنہوں نے آج میرے ساتھ نامانکن کر آیا ہے آج کے دن کے لیے میں انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں آج کے اس ورچول سموات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کوویٹ کا دور ہے کوویٹ کا دور ہے پابندیاں لاغوں ہیں اور اپنی بات دور تک کہنے کا یہی ایک مات راستہ برہ گیا ہے کیونکہ یہاں رامپور میں آپ لوگ چناؤ نہ تو بھارتی ایجنتہ پارٹی سے لڑ رہے ہیں نہ کانگریس سے لڑ رہے ہیں اور نہ بہو جن سماج پارٹی سے لڑ رہے ہیں یہاں کا چناؤ آپ پرشاسن اور پولس سے لڑ رہے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ اگر کوویٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی تازیت کے لیے بھی پارٹی کا کوئی ذمہ دار شخص اس کی تازیت کے لیے بھی جا رہا ہے تو پولس کی گاڑی اعلان کرتی ہوئی اس کے پیچھے آتی ہے کہ اگر آپ ملیں گے تو مقدمہ قائم کر دیا جائے گا ماضی میں جو ہوا اس زلے کے ساتھ اس شہر کے ساتھ اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ آنے والے کل جو منصوبے ہوں گے چودہ فروری تک وہ بہت خطرناک ہوں گے کیونکہ اس دور کے آج بھی ہدھکاری موجود ہیں یہاں اس منڈل میں اور اپنے دفتر میں بیٹھ کر وہ اس بات کا فیصلہ کراتے ہیں کہ کون سی ویدان سبا سے کون سا پرتیاشی لڑے گا وہ ادھکاریوں سے کہتے ہیں کہ فلا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے امیدوار کی مدد کرو کل میں ٹانڈے میں تھا ایک گاؤں ہے نکلتے ہی سیریہ جواہر کچھ تازیتیں تھیں کچھ لوگوں سے ملنا تھا میں پہنچا نہیں کہ غزب غزب ہو گیا ایک پولیس کی گاڑیاں ہٹر بجاتی ہوئی ہاتھ میں لاتھی لیے ہتھیار لیے لوگوں کو دوڑانے لگے میں نے پوچھا کہ کون سا کوویڈ پروٹوکال توڑ دیا ہم نے ماس لگے ہوئے ہیں دوری بنائے ہوئے ہیں آپ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیاں بھی میرے ہی نام پر گند ہوگے اگر کسی کی شادی بارات میں کہیں سے باہر سے بارات آئے گی تو وہ بھی میرے ہی نام پر گند ہوگے یہی طریقہ رامپور شہر میں بھی کیا جا رہا ہے اگر تازیت میں کسی کی یہاں پہنچا تو سادی گاڑیوں میں پولیس والے بیٹھے ہوئے اور مکان مالک کو آگر دھمکار آئے گے جلدی بھیجو بس جلدی بھیجو جلدی بھیجو انہیں ورنہ مقدمہ ہو جائے گا راجہ صاحب ابھی ایک بات کہہ رہے تھے اس کا ذکر کروں گا بعد میں لیکن آپ لوگوں کی ہمت پر آپ لوگوں کی محبت پر اور آپ لوگوں کی جو جانسار محبت ہے اس کے دم پر کل بھی میں کہہ کر یہ آیا ہوں کہ تمہاری جو مرضی آئے کر لو جیتوں گا پھر بھی نہیں تمام پارٹیاں اس بات پر فرسوار پرسوار میں الیکشن کے انتظار میں ہے کہ کسی صورت اس کا پرچا خارج ہو جائے اپنا کوئی ایجنڈا نہیں کوئی تعلق نہیں لوگوں سے ان کی خوشیوں سے ان کے غموں سے جب کووٹ کا دور تھا اور انسان ایک دوسرے سے مدد مانگ کر زندگی کے کچھ اور لمحے جینا چاہتا تھا ہم تو جیل میں تھے لیکن بہت سے لوگ جن کی ادھکاریوں میں بہت اچھی پیٹ ہے کہاں تھے وہ کہاں تھے وہ جب لاکھوں لوگ آکسیزن کی کمی کی وجہ سے اپنے اپنوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہونا چاہیے سوال دینا چاہیے سرکار کو جواب کہ کیا خطہ تھی ان لوگوں کی جن بے قصور لوگوں کی لاش گنگا میں بہتی ہوئی ملیں کیا قصور تھا ان لوگوں کا جو اکسیزن کی کمی کی وجہ سے اپنے کو چھوڑ کر چلے گئے اور سرکار نے کہہ دیا کہ اکسیزن کی کمی کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوئی جواب دینا ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کو اس بات کا کہ ایک سال تک اس دیش کا کسان دلی کی سرادوں میں سرادوں پر ڈامر کی تھنڈی اور گرمی کی گرم سڑکوں پر سونے کو مجبور رہا ساتھ سو کسانوں کی شہادت ہوئی ان کو کیا انصاف ملا دینا ہوگا جواب دینا ہوگا جواب کہ لکھین پور کھینی کے بے گناہ کسان کیوں ایک مغرور گاڑی سے کچل کر مار دیئے گئے دینا ہوگا جواب ہاترس کا جواب دینا ہوگا آپ کو بے روزگار نوجوان ایکزام دینے کے لیے اپنے سنٹروں پر جاتا ہے اور پرچہ لیک ہو جاتا ہے اور جب وہ وہاں ویروت کرتا ہے تو اسے پولیس لادھیوں سے پیٹ پیٹ کا ردمرہ کر دیتی ہے جواب دینا ہوگا آپ کو اس بات پر دینا ہوگا جواب دینا ہوگا جواب کہ لوگ اپنے آرکشن کو مانگنے جاتے ہیں تو دلی کی سڑکوں پر پولیس ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو کہ وہ نوجوان نہیں بلکہ اپراد ہی کسی کا سر آیا ڈنڈے کے سامنے تو وہ پھٹا کسی کی ٹانگ آئی تو وہ ٹوٹی نہیں دینا ہوگا جواب کب تک آپ کانگریس کے ستر سال اس کے بیس سال اور اس کے پچاس سال یہ گناتے رہیں گے جواب دینا ہوگا رامپور ایک سو اکیون کا چالان تک نہیں ہوا وہ لوگ آج گھنڈا ایک کے ملزم ہوگئے وہ بھیس چور ہوگئے وہ بھکری چور ہوگئے وہ مرغی چور ہوگئے وہ پائر اور کننچور ہوگئے کیا بات واب واب کمال ہوگئے رامپور میں کمال ہوگئے اور بھولنا مت تمہارے سیاسی مخالف یہ وہی لوگ ہیں جو تمہاری تصویریں دکھا دکھا کر یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ فلا صاحب ہیں یہ فلا گھر میں رہتے ہیں یہ فلا محلے میں رہتے یاد رکھنا ان بات اور یاد رکھنا اس سوچ کو جس سوچ کی وجہ سے میرے اور آپ جیسے نہ جانے کتنے لوگ جنہیں سر اٹھا کر چلنے کی نہ حمد حاصل تھی نہ جرر حاصل تھی آج وہ رامپور میں سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کیونکہ چالیس سال پہلے شاید میرے اور آپ کے جیسے نہیں بلکہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ ایک کمزور شخص جسمانی طور پر سیاسی طور پر مالی طور پر ایک نوجوان نے اس بات کی ہمت کری اور رامپور والوں سے چالیس سال پہلے یہ وعدہ کیا کہ رامپور والوں میں تمہیں سنے اور چاندی کے کنگن تو نہیں دے سکتا لیکن تمہارے ماتھے سے غلامی کا نشان مٹا کر رکھتے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آج کھل کر تالی بجا سکتے میرے والد بتاتے ہیں کہ سن نواسی اور سن اسی کے دور میں لوگ جلسوں میں تالیاں صرف اس لیے نہیں بجاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تالی کی آواز نواب خاندان تک پہنچ جائے اور رات میں اس کا پورا گھر پتہ نہیں کس حال کو پہنچا لیا جائے لیکن وہ آواز کبھی خاموش نہیں ہوئی اس آواز نے کبھی آپ کی عزت آبرو اور آپ کی خودداری سے سودہ نہیں کیا اس نے زندگی کے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے اس نے زندگی کا بہت اچھا اور برا وقت دیکھا لیکن اس نے ہمیشہ اس بات کو کہا کہ کمزور مظلوم غریب رکھشے والا بیڑی بنانے والا مزدوری کرنے والا اس کے لیے اس دنیا کے سب سے رئیس انسان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ آواز ہو سکتا ہے آج ہمارے بیش یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن اس انسان کی جرت اس کی ہمت اس کا ارادہ نکل کمزور تھا ناج کمزور ہے اور مالک نے چاہا نکل کبھی کمزور ہوا ہم وہ لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں وہ سب تاریخ سے واقف ہیں لیکن میں یہ بات اس لیے دہراتا ہوں تاگی نوجوان آنو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی تاریخ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سن اٹھارہ سو ستاون میں جب میرٹ سے غدر شروع ہوا جسے انگریزی میں میوٹنی کہتے ہیں اور کچھ لوگ جب آزادی کی مشال لے کر یہاں سے نکلے میرٹ سے نواب رامپور نے اس فوج کو انگریزی حکومت کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا اگر یہ نواب اس وقت غداری نہ کرتے اپنے ملک کے ساتھ تو میں اور آپ شاید نوے سال پہلے آزاد ہو گئے ہوتے یاد کرو اور یاد رکھو ہمیشہ اس بات کو کہ آج ہم جن چھوڑی چھوڑی سڑکوں پر چلتے ہیں اپنے بڑوں سے پوچھو یہ وہی سڑکیں ہیں جو آج جوہر روٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اسے کسی دور میں راہ رضا کہا جاتا تھا یعنی وہ سڑک جس سے نواب رضا کی گاڑی گزرتی ہو اس سڑک سے تمہیں چلنے کی اجازت نہیں تھی جو آج عیدگا گیٹ ہے وہ شعباب گیٹ ہوا کرتا تھا اور اس کی چوڑائی اتنی ہی تھی جتنی چوڑائی نواب کی گاڑی کی تھی جب نواب کو شعباب جانا ہوتا تھا تو شعباب دروازے سے جاتے تھے تمہیں دروازے سے جانے کی اجازت نہیں تھی اپنی تاریخ یاد کرو اپنی زندگی کی اپنی ازادی کی قیمت یاد رکھو بہت بہت دکھ دیکھے ہیں آپ لوگوں نے بہت غم دیکھے ہیں آپ نے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب تک جیل نہیں گئے تھے کہ فون بجا کے صاحب فلا گلی میں پولیس گسی ہے وہ صاحب اٹھ گئے لیکن دیکھو خدا کی لائٹی بے آواز ہوتی ہے جن اسپی صاحب نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا تھا وہ کہاں ہیں جس حیثوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا وہ خود ایک مقدمے میں فرار ہیں جس سی وں جگڑا کسی سے نہیں کر اور ووٹ ڈالیں زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں گے دیکھو ووٹ کی لڑائی ووٹ سے جیتی جائے گی ووٹ کا مقابلہ نہ بھیڑ کر سکتی ہے نہ زندہ مرزباد کر سکتی ہے نہ ہار پھول کر سکتے جب ووٹ گنے جائیں گے تو صرف ووٹ گنے جائیں گے نہ تو کوئی نے نیتال گھومنے چلے جانا کہ چھٹی سمجھو نیتال چلے گئے چھٹی نہیں وہ ایک دن کی غلطی پانچ سالوں تک انسان اس غلطی کی معافی مانگتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو صدھار نہیں پاتا ہے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اسی لئے ورچول سمواد رکھا تھا کہ زیادہ دور تک اپنی بات کو پہنچا سکے بہت موقع آئیں گے اسی طریقے سے ملتے رہیں گے کسی بھی طریقے سے محول خراب مت ہونے دیجئے گا کوئی کینڈیڈیٹ دور سے دور تک نہیں ہے آپ کے پاس لیکن نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ دنگا نہ فساد کچھ نہیں اگر کوئی آپ کوئی بات کہے بھی تو سر جھکا کر وہاں سے آجائے قانون اپنا کام کرے گا آج نہیں کرے گا کبھی تو کرے گا بہت شکریہ